اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِمْ عُلَمَاءِ اس کو علامہ احمد بن علی المقریزی نے امتاع الاسماع بالرسول من الانبائی والاموال والحفتت والمتاع اس کتاب میں لکھا ہے جو قاہرہ سے دارالانسار سے پبلش ہوئی اور جس جلد سے ہم یہ خط لے رہے ہیں یہ جلد اول ہے اس کا صفحہ ہے 189 اور یہ پبلشت ہوئی تھی 1989 میں جو نسخہ جس سے ہم خط لے رہے ہیں اس کے بعد اور نسخے بھی پبلش ہوئے ہوں گے تو ضروری یہ عمر تھا کہ چونکہ جب نسخے تبدیل ہوتے ہیں یا پبلشنگ ائر تبدیل ہوتا ہے تو کبھی صفحات بدل جاتے ہیں جلدیں بدل جاتی ہیں تو یہ جلد اول کا پیج 189 ہے اور اس کو علام احمد بن علی المقریزی نے لکھا ہے جن کا انتقال 845 ہجری میں ہوا تو کوئی اب سے چھ سو سال قبل وہ کتاب کا نام اگین امتاع الاسماع بالرسول من الانبائی والاموال والحفتت والمتاع ہے تو جو خط ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں ابو سفیان نے جو خط لکھا اس نے یوں سٹارٹ کیا جو عربوں کا طریقہ تھا جاہلیت کے زمانے میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ فَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ وَالْعُزَّةِ اور میں قسم کھاتا ہوں لَا تَعُزَّةِ لَقَدْ سِرْتُ إِلَيْكَ فِي جَمِعْنَا وَإِنَّا نُرِيدُ أَلَّا نَعُودَ أَبَدًا میں آپ کی طرف ایک لشکر عظیم لے کر آیا ہوں ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے حَتَّى نَسْتَأْصِلَكُمْ جب تک آپ لوگوں کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھیک فَرَأَيْتَكَ قَدْ كَرِحْتَ لِقَاءَنَا میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو مکروح جانا ہے وَجَعَلْتَ مَضَائِقَ وَخَنَادِقَ وَلَيْتَ شَعْرِ اور آپ نے ہمارے راستے میں خندقیں کھوڑ دی ہیں بڑے تعجب کی بات ہے مَنْ عَلَّمَكَ حَادَا یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی فَإِنْ نَرْجَعْ عَنْكُمْ فَلَكُمْ مِنَّ يَوْمٌ كَيَوْمِ اُحْدٍ اگر ہم بفرض محال اس دفعہ واپس چلے گئے تو ہم پھر آئیں گے اور احد کی جنگ کی یاد تازہ کر دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کفر کا غرور دیکھا کفر کا غرور ہے یہ اور دیکھیں اللہ تعالی اس کفر کے غرور کو کیسے مٹی میں ملاتے ہیں یہ خط اس نے ابو اثامہ الجشمی کے ہاتھ پھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے جہاں حضرت عبی بن قعب نے خط پڑھ کر سنایا سرکار دو عالم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب جوابی خط من محمد رسول اللہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے الہ ابی سفیان بن حرب ابی سفیان بن حرب کے لئے ہے اما بعد فَقَدِیمًا غَرَّكَ بِاللَّهِ الْغُرُورِ ایک عرصہ دراز سے شہدان نے تجھے اللہ کے بارے میں دھوکے میں درکھا ہے اما ذکرت انکا سرت ایلین فی جمعکم اور یہ جو تمہیں بات لکھی ہے نا کہ تم اپنا لشکر جرار ہماری طرف لے کر آئے ہو وَأَنَّكَ لَا تُرِيدُ أَن تَعُودَ حَتَّى تَسْتَعَصِلَنَا اور یہ بھی کہ تم اس وقت تک واپس نہیں جاؤگے جب تک ہمیں ہماری جڑوں سے نہ اکھار دو فَذَلِكَ أَمْرٌ يَحُولُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ تو میں بھی تمہیں یہ بات سمجھا دوں اور اللہ تعالیٰ تیرے درمیان اور اس چیز کے درمیان خود حائل ہو جائے گا وَيَجْعَلُ لَنَا الْعَاقِبَةِ اور اللہ کے فضل سے فتح کامیابی ہماری ہی ہوگی حَتَّى لَا تَذْكُرَ اللَّا تَوَلْعُزَّا یہاں تک کہ لات عُزَّا کو کوئی یاد نہیں کرے گا وَلْيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ اُکْسِرُ فِيهِ اللَّا تَوَلْعُزَّا وَأُسَافَ وَنَائِلَ وَهُبَلُ اور یقیناً وہ دن آئے گا جب میں لات عُزَّا صاف نائلہ اور حُبل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا تَأُذَكِّرَ كَذَلِكَ يَا سَفِيَّتَ بَنِ غَالِبُ اے خاندانِ بَنِ غَالِبِ کے احمق میں تجھے اس روز یہ بات یاد کراؤں گا اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ یہاں استعمال کیے کہ اے خاندانِ بَنِ غَالِبِ کے احمق اب اس کے بیچے ایک کتنی پیاری بات ہے اس کے لیے حضور کا شجرہِ نصب آنا ضروری ہے اب یہ ساری قریش کی شاقیں ہیں اگر آپ ابو سفیان کی شاق دیکھیں اور حضور کی شاق دیکھیں تو یہ دونوں جا کے بنی عبدِ مناف کی دو شاقیں ہیں کہ ادھر آئیں تو حضور کی طرف آئیں تو حضور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبدِ مناف ہیں اور ادھر ابو سفیان کی طرف آئیں تو ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبدِ مناف ہیں تو یہ دونوں عبدِ مناف کی شاق ہیں تو حضور نے لفظ عبدِ مناف کو بھی بیچ میں سے نکال دیا کیونکہ اب سارے قریش آئے ہیں سارے قریش آئے ہیں اچھا قسائی کی طرف بھی نزبت نہیں کی کیونکہ یہ قسائی کی اولاد تو سارے ہیں نہیں اچھا قریش کی طرف بھی نسبت نہیں کی کیونکہ آپ بھی تو قریش سے ہیں بلکہ آپ نے بنی غالب کی طرف نسبت کیوں کیونکہ جو قریش ہیں وہ بنی غالب بھی ہیں لیکن لفظ قریش اور لفظ احمق ایک جملے میں استعمال نہ ہو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب دیکھیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناو بن قسائی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوائی بن غالب بن فہر تو یہ جو فہر ہیں یہی تو قریش ہیں اور ان کے بیٹے ہیں غالب تو بنی غالب سے مراد غالب کی اولاد ہے تو غالب کو بھی شامل نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں پورے قریش میں سے کسی شخص کو شامل نہیں کیا بلکہ کہا بنی غالب خاندان بنی غالب اللہ اکبر ایک طرف تو اتنی اوپر گئے کہ سارا قریش شامل ہو جائے اور دوسرا اس جملے میں سے قریش کے ہر شخص کو جو اس نصب میں آتا ہے نکال بھی لیا تو خیر بہرحال یہ وہ خط تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھیجا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دشمن کے آزائم سے بے خبر نہیں تھے مختلف قبائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے انہوں نے ساری تفصیلات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا تھا اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر جرار کو روکنے کے لیے اس کی یلقار کو روکنے کے لیے اس طرح کی حکمت عملی کی کہ یہ لوگ روک جائیں تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم غزوہ خندق کی جنگ کو ڈسکس کریں گے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ علیہ